بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسے سے گھر کا سمان لے کے آئے ساری دنیا کی دولت دے دو با واپس رہی آسکتی ایک نوجوان اپنی ماں سے کہنے لگا اممہ میں تیرے حق کی میں تیرے پیار کی میں تیری خدمات کی میں ماں کی مامتہ کی قیمت ادا کروں گا اممہ کہنے لگی پترہ ریندے ماں کا حق تو نبی بھی ہدا نہیں کرسکے کہا نہیں اممہ میں نے کرنا ہے آزما کے دیکھ لے اممہ کہنے لگی آزما لو کہاں کہ آج کی رات تُو نے اپنے دستر پہ نہیں سونا اپنی بیوی کے پاس نہیں سونا بد کمرے میں نہیں سونا آج رات تُو نے ماں کے قدموں میں سونا ہے اممہ ٹھیک ہے اس سے کیا ماں کی مامتہ کا حق ادا ہو جائے گا ہاں بیٹے رات کو بیٹا سویا ہاں شاہد بشاہد سویا اممہ نے کب سو گیا ہے کہا نہیں اممہ جاگ دا پیاں کہا بیٹے ذرا پانی تا پیالا تا بھر کے لا پانی کا پیالا بھر کے لائے بیٹا پلے کے آیا ماں نے دو چار گھوٹ پیئے باقی جو پیالے میں پانی تھا بستر پہ پھیک دیا کہنے لگی یہاں سو جا اممہ گلے بستر پہ لٹائے گی سینے پر لٹایا کرتی تھی کہا تُو نے حق ادا نہیں کرنا بیٹا گلے بستر پہ لیٹ گیا رات تھی دل کا تھکا ہارا تھا اس لیے تو کہتا ہے اگنین تو سولی پر بھی آ جاتی ہے گلے بستر پہ نیند آ گئی اممہ نے پھر اٹھایا سو گیا نئی اممہ تیرے حق ادا کرنے کا التظار کر رہا ہوں کہا اچھا پھر مجھے پانی پیلا برتل پانی کا بھر کے لایا جو بستر پہ تھوڑی خوشک جگہ بچی تھی سکی جگہ بچی تھی ماں نے دو گھوٹ پیئے سکی جگہ پہ پانی پھیک کے بستر گلہ کر دیا بچہ کہنے لگا سمجھنے آتی سمجھنے آتی پانی کا برتر بھر کے لا چوتھا پھیرا پانی کا برتر بھر کے لایا اممہ نے پیا پینے کے بعد بستر پہ نہیں پھیکا چرپائی پہ نہیں پھیکا بچہ ہوا پانی بیٹے کے خوشک کپڑوں پہ پھیک دیا کپڑے بگلے بستر بگلہ اللہ اکبر پیالا زمین پہ پھیک کے کہنے لگا میری بیوی سچ کہتی ہے تو پاگل ہو گئی ہے پاگلوں کا علاج کوئی نہیں کہو میرے بچے میں نے ایک مرتبہ تیرے کپڑے گلے کیے میں پاگل ہو گئی تو ڈائی سال گلے کرتا رہا میں نے تو تجھے کبھی پاگل نہیں کہا بچہ ہماری بچہ جب کی دھار میرے موں پہ مار دی اللہ کی عزت کی کسا ہے میرے تو تجھے پاگل نہیں کہا تھا اوہ لوگوں گاڑیوں پہ لکھوانے سے ماں کی عظمت نہیں آئے گی کہ ماں وہاں تھڑیاں چھاوا وہ اس دمونے کو اس جملے کو سینوں پہ لکھ لو ماں وہاں تھڑیاں چھاوا وہ یہ تھڑڈی چھاؤ تمہیں دنیا کی مسئیمتوں میں بھی کام دے گی اور قبر میں فرشتوں کے سامنے بھی یہ دعا تمہیں کام دے گی یہی سٹیج کوئی عامی سٹیج نہیں ہے باری محمد اسماعیل صاحب کی مسجد کا سٹیج ہے ممبر ہے ہر جمعہ نیا خطیب آتا ہوگا مہینے بعد آتا ہوگا ترے ترے کی اپنی بولی میں قرآن سناتا ہوگا اپنے انداز میں قرآن سناتا ہوگا میں بھی آیا جو پچھلے جمعہ آپ کو پیغام ملا وہی پیغام میں دے کے ڈا رہا ہوں جو مقاری مولانا اسلام سلمی صاحب نے پیغام دیا جو مولی صاحب نے پیغام دیا جو نات خان نے پیغام دیا جو قاری صاحب نے تلاوت میں پیغام دیا وہی پیغام دے کے ڈا رہا ہوں اوہ لوگو دنیا چار دل کی ہے آخرت بہت لمبی ہے آخرت دنوں پہ سالوں میں بہینوں میں ختم نہیں ہوگی نئی یقین آتا مر کے دیکھ لیں دنیا کی زندگی ستر سال میں ختم ہو جائے گی اور آخرت کبھی نہیں ختم ہوگی ستر سالہ زندگی کے لیے مکان بنا رہے ہیں گاڑیاں بنا رہے ہیں پیمسہ جمع کر رہے ہیں جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی ایمانداری سے بتاؤ اس زندگی کے لیے آپ میں کیا بنا کے قبر میں لے کے جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑنا اوہ لوگو قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑنا قرآن کی تلاوت کرنا اللہ اکبر قرآن کھول کے بیٹھ جانا تنہائی میں چھائے مگوہ کے یار کے ساتھ بیٹھ کے باتے کرتا ہے قرآن کھول کے پڑھنا سنو کر دیں خدا کے ساتھ باتے کرنے لگ جائے گا جیسے روزانہ یار سے ملاقات کرتا ہے اللہ بھلا کرے اللہ اس کے مال میں بر کر دے جیسے روزانہ یار سے ملاقات کرتا ہے کہ یار سے ملاقات کروں گا اور دل ہلکا ہو جائے گا دنیا کی پریسانیہ حل ہو جائے گی اگر وہ موشورہ دے گا خدا سے ملاقات قرآن پڑھنے کی صورت میں نماز کے قیام میں رکو سجدے میں خدا سے کلاب کیا کر اللہ سے باتیں کیا کر تیری دنیا آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا آج آپ بزرات کو میں یہی سبق سنا کے جا رہا ہوں اوہ لوگو اگر سو سال جیو تب بھی موت ہے ایک دن جیو تب بھی موت ہے ہزار سال جیو نوہ علیہ السلام ساڑھے ناؤ سو سال تک تبلیغ کرنے والا ساڑھے دس سو سال کی عمر میں جا کے دنیا سے گیا موت پر بھی آئی اوہ لوگو امام الانبیاء ترے سڑ سالہ زندگی گزار کے گئے دنیا سے انہیں بھی جانا پڑا اوہ لوگو جب نبی موت سے نہ بچے تو تو میں موت سے کیسے بچے گے اللہ اکبر کسی کو موت آئے گی سارا محلہ توبہ توبہ کرے گا کسی کو موت آئے گی سارا محلہ استغفار کرے گا اور تجھے موت آئے اس انداز سے موت آئے سارا محلہ واوا کرے اور تجھے دیکھ کے کہے جینے کا تو ڈھنگ سب نے سیکھا مرنے والا مرنے کا ڈھنگ سیکھ کے چلا گیا ہے سارا محلہ سارا محلہ